دوستو نمسکار اپنے چینل پہ میں ویجے پرکاس صاحب کا ہار دکھ سواگت کرتا ہوں اگر میں اپنے سبدوں میں کہوں تو اجاد بھارت کے سب سے بڑے کرانتی کاریوں میں سے ایک منیس کا سیپ اپنی نیڈرتا ایم کرمتا کے ساتھ ساتھ گریب ایم میدوروں کے ایک ماتر آواز کے بارے میں آج بات کریں گے کرانتی کاری کی صدار پہ کہہ رہا ہوں آگے بتاؤں گا دوست ہمارا دیس بھارت ہمیشہ سے بیرو ایم کرانتی کاریوں کا دیس رہا ہے یہاں کسی بھی چھتر میں کسی ایک کا لمبے سمیتک ایک آدھکار نہیں رہا ہے جب ہی کسی بھی چھتر میں مرمانی چرم سیما پر پہنچنے والی ہوتی ہے اس کے پہلے ہی کوئی نہ کوئی کرانتی کاری سامنے آ کر وہاں کا پورا پردرسی ہی بدل دیتا ہے اگر بات کرے بھارتی یہ میڈیا کی تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس دوہجر بائیس میں بھارت کا اصطان 180 دیسوں میں 150 ماں ہے مطلب بسوے کے سب سے جبردست میڈیا کی لیشٹ میں ہم 149 دیسوں سے پیچھے ہیں اس سے آپ یہ ساپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتیہ میڈیا آج صرف ٹی آر پی اوم پیسوں کے لیے اسکرپٹیڈ میڈیا بن کے رہ گئی ہے ریال کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے سب کوئی اب بس ریال کے لیے کام کر رہا ہے اسی میں ایٹری ہوتی ہے ایک ایسے جوا کی جس کا مقصد صرف جنتا کے ہیت کی بات کرنا ہوتا ہے یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کر ایک نیو جنکر کی طرح کام کرنا سرو کرتا ہے باقی نیو جنکر کی طرح وہاں نیتاو ایوم سکتی سالی لوگوں کے ہیت میں نہیں بلکہ جنتا کے ہیت کی بات کرنے لگتا ہے جنتا کی سمسیاؤں کو گراؤن پہ جا کے دکھاتا ہے جسے کوئی اسے اپواہ نہ کہ سکے سماجیک سمسیاؤں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اس کے لوگ پریہ ہونے کے سب سے بڑے کارنوں میں مکھے کارن اس کا نیدرتا پوربک سرکار سے سوال کرنا ہے دوسرا کارن برشتاچار کے خلاف لگاتار بات کرنا برشتاچاریوں کو ایکسپوج کرنا ان کی خاصیت ہے تیسرا کارن اس کا نسبت چھونا ہے چاپلوسی سے اس لڑکے کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے اور جب نیتاو ایوم منتریوں کا انٹرویو لیتا ہے تو اتنے کھرے ایوم صحیح سوال پوچھتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد سائد ہی کوئی برشتاچاری اس کے سوالوں کا سامنا دوبارہ کرنے کی ہمت کرے گا ان سب کے ساتھ ساتھ منیس کا سیپ کافی مہنتی ایوم ایک اچھا وقت آبھی ہے ان سب خاص وجہوں سے کم سمیہ میں وہاں لوکپریہ ہونے میں سفل رہا آج اس کے یوٹیوب چینل سچ تک کے لگ بگ 63 لاکھ سبسکرائبرز ہیں جو اس کی لوکپریہ تاکو درساتا ہے جوہاں گریب مجدور کمجور مدی برگیے پریوار ایوم کئی انیس سمسیاؤں کو اٹھا کے وہاں لاکھوں دیلوں کو جیت چکا ہے آج بھارت کے ٹیلی ویجن کے بڑے سے بڑے نیو جنکر بھی منیس کی برابری نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ منیس اپنے گاؤں سے کافی سمیہ تک جورا رہا گاؤں میں رہ کے اس نے وہاں کے لوگوں کو سمجھا ان کے سمسیاؤں کو سمجھا اس نے دیکھا کہ نیتا ایوم ادھکاری کیسے گریبوں کا سوسن کر رہے ہیں اور یہ بات سبھی کو پتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے خلاب بولنا نہیں چاہتا تھا بیروزگاری یوں مہدوروں کی بات کوئی نہیں کرتا منیس نے کیا خوب ان سب مددوں کو اٹھایا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان بھرشتہ اچاریوں کو سبق سکھا سکے یہ تو چھوڑیے کوئی بھی ایسا مادھیم نہیں تھا جس سے عام جنتہ کی بات سرکار تک پہنچائی جا سکے اسے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی آج کی میڈیا صرف کٹ پتلی بن کے رہ گئی ہے بول کوئی اور رہا ہے لیکن سبد کسی اور کے ہیں انجنیئرنگ کی پرہائی کے بعد منیس چاہتا تو کسی اچھی کمپنی میں سامتی سکون سے نوکری کر سکتا تھا لیکن اس کے سر پہ تو سماج سیوا کا بھوت سوار تھا ہاتھ میں مائک تھا میں کیمرہ لے کے نکل گیا سوسل میڈیا کے مادھیم سے لوگوں تک اپنی نہیں اس سماج کی بات پہنچانے جس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا آج تک اس کے لیے منیس کسیپ بھگوان بن کے آیا صرف سرک بجلی ہی نہیں کئی پریواروں کے لیے گراؤنڈ پہ آ کر لڑائی لڑاؤ اور انصاف دیلانے کو مجبور کیا آج منیس کسیپ اکیلا اس سسٹم کو بھرستہ چار مکت کرنے کے لیے یا جنہیت میں کارج کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے یہ تو رہی منیس کی کاریہ صحیح لی لیکن دوست کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے بھرست لوگ ہاتھ دھوکے نہیں پرے ہوں گے آج ہر قدم قدم پہ اسے روکا جا رہا ہوگا کتنی دھمکیاں مل رہی ہوگی لیکن اپنے جان کی پرواہ کیے بھی نہ وہ پرتی دین کافی محنت کرتا ہے اور آج بھی اپنے اصولوں پر ایوم اسی بیچار دھرہ پر اڈک ہے اسے کرانتی کاری میں نے کیوں کہا آئیے یہ بھی بتا دیتا ہوں آج دیشٹل میڈیا یوٹیوب کے مادھیم سے سیکرو جوا منسک سپکی کارسیلی کو اپنا رہے ہیں نہ صرف یوٹیوب سے ارننگ کے لیے نہیں لگے گا بھرشتہ چاری غلط کرنے سے ڈریں گے لوگوں کو اپنے ساتھ ہو رہے انیائے کے خلاف بولنے کے لیے اگر سچ تک جیسے پلیٹ فارم ملیں گے تو ان کے آواز کو دبانا اسمبہ ہو جائے گا نیتائیوں مدھکاری منمانی کرنا کم کر دیں گے تو اکرانتی نہیں تو اور کیا ہوگا دوست آج منسک سپ چاہے تو کئی ایجنسیاں یا رجنیتیک پارٹیاں انہیں کروڑوں روپیے دے دے گی اپنا مارکیٹنگ کرانے کے لیے اور کئی ایسے آفر آئے بھی ہوگے لیکن ابھی تک منسک سپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اس سے ساپ جاہیر ہوتا ہے کہ وہ اپنے محنت ویمانداری کے دم پر جینا چاہتا ہے آج کے جواہوں کے لیے بہت جبردست انسپائریرسن ہے منسک سپ ایک سچے دیش بھکت کے راہ پر ہے منسک سپ ایک کرانتی کاری بیچار دھارا کے ساتھ کبھی جرورت آئے تو ان کے لیے کھرا ہونا چاہیے تب جا کر ایسے جواہوں کے سنکھیا بھرے گی اور ایک ایماندار تتھا سچے دس ایوم سکھ سماج کا نرمان ہو پائے گا ریشتل میڈیا کے علاوہ بھی کئی سارے چھتروں میں کئی جواہ کرانتی کاری کاریہ کر رہے ہیں کبھی ان کے اوپر بھی بات کریں گے دوست لیکن اگر آپ میرے باتوں سے سہمت ہیں تو کمنٹ میں ضرور لیکھیں کہ اجیول بھاویس کی کمنٹ آؤں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنیا بات